تو سلامت رہے در حقیقت اگر دیکھا جائے تو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جتنی نعمتیں دی ہیں آنکھ ہے کان ہے گبان ہے ہاتھ پاؤں ہیں یہ سب در حقیقت اللہ تعالی کی عطا ہے اور ہمارے امتحان کے لئے کہ ہم نے یہ تمہیں سرکاری مشینیں دے رکھی ہیں جب تک تم زندہ ہو تم ان سے پائدہ اٹھاتے رہو گے لیکن امتحان یہ ہے کہ آیا تم ان کو صحیح کام میں استعمال کرتے ہو یا ہماری نافرمانی میں استعمال کرتے ہو کہ آگا کوئی بھی عضو انسان کا اس کو استعمال کرتے ہوئے دل میں یہ خیال ہونا چاہیے کہ میں آیا اس کو صحیح استعمال کر رہا ہوں یا غلط کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس نعمت کو میں اللہ تعالی کی معصیت میں اور نافرمانی میں استعمال کر رہا ہوں اور یہ ایسا ہو جائے کہ کوئی شخص مجھ پر انعام کرے اور میں اسی انعام کو اسی کے خلاف استعمال کروں یہ کتنی بڑی ناشکری ہی نہیں بلکہ غداری ہوگی تو اسی طرح یہ زبان کی نعمت اللہ تعالی نے عطا فرمائی ہے اور چند چیزوں سے کہا ہے کہ اس زبان کو ان چند چیزوں سے بچانا اس کام میں استعمال نہ کرنا ان میں سے ایک چیز جھوٹ جس کا پچھلی مجلس میں میں نے علاقہ کیا تھا کہ جھوٹ کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں اور صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ آپ جان بوجھ کر جھوٹ بولیں تو وہ حرام ہوگا بلکہ جس چیز سے بھی غلط تأثیر لوگوں کے اوپر پہنکتا ہو وہ جھوٹ میں داخل ہیں یہاں تک کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ بات بھی کافی ہے کہ وہ جو بات سنیں وہ آگے نقل کر دیں بغیر تحقیق یہ بھی جھوٹے ہونے کے قسم ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائے ہم اپنے معاشر پر اگر نظر ڈال کر دیکھیں تو خاص طور پر یہ بات کہ جو بات کہیں سنی یا کسی سے پتا چلی یہ دیکھے بغیر کہ آیا وہ صحیح ہے یا غلط ہے اور اس کی تحقیق کیے بغیر ہم اس کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں لوگوں کے بارے میں طرح طرح کی اتحامات وہ جن کی کوئی تحقیق نہیں جن کا کوئی ثبوت نہیں وہ ہم دوسروں کو بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں یہ سب جھوٹ کی تعریف میں دافت ہے دوسری چیز جس کی طرف آج تبرجہ دلانا چاہتا ہوں وہ ایسی بیماری ہے کہ معاشرے نے اس کو تباہ کیا ہوتا ہے معاشرے کو اس نے تباہ کیا ہوتا ہے وہ ہے غیبت یعنی کسی کے پیچ پیچھے اس کی برائی کرنا ایسی برائی کرنا کہ اگر وہ سنے تو اس کو نہ گوار ہو کہ دیکھو میرے پیچھے یہ میری بات اس شخص نے میری یہ برائی کیتا ہے اس کو غیبت کیا ہوتا ہے حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انشاد ہے کہ صاحبہ کرام نے جب پوچھا کہ رسول اللہ غیبت کیا ہوتا ہے تو آپ نے فرمایا ذکروکا اخاقا بما یکرہ اپنے کسی بھائی کی کا ایسے انداز سے ذکر کرنا جو اسے نہ گوار ہو یہ غیبت اور اتنی بڑی غیبت ہے کہ اس کے بارے میں اتنی بڑا گناہ ہے کہ اس کے بارے میں قرآن کریم یہ فرماتا ہے کہ کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوش کھائے یہ تو انسان کا گوش انسان بھی اپنا بھائی اپنا بھائی مردہ اس کا گوش کھانا پسند کرو گے تو یہ غیبت جو ہے وہ مردہ بھائی کا گوش کھانا ہے یہ قرآن کریم کے الفاظ اور ایک حدیث میں یہ بات مردی ہے کہ رسول کریم تو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمائے کہ غیبت اشد من الزنا کہ غیبت زناکاری سے بھی زیادہ سخت گناہ ہے کیوں اس لیے کہ زنا کا تعلق حقوق اللہ سے ہے اگر فرض کرو اللہ بچائے ہر مسلمان کو لیکن اگر وہ اس میں مبتلا ہو گیا کبھی اور پھر اللہ نے اس کو عقل دے دی سمجھ دے دی اور وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے شرمندہ ہو کر توبہ کر لے یا اللہ مجھ سے بڑی سب غلطی ہو گئی مجھ سے بہت بڑا جرم ہو گیا اے اللہ تنہم سے مجھے محفر کرتے ہیں فوراں محفر جائے جب وہ توبہ کر لے گا سچے دل سے فوراں محفر جائے لیکن غیبت کا تعلق ہے حقوق العباد سے بندوں کی حقوق اگر کسی شخص کی آپ نے برائی کی ہے اس کے پیٹ پیچھے اللہ بچائے تو اگر توبہ بھی کرلو یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں غیبت سے یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں بہت سب غلطی ہو گئی بہت سب گناہ ہو گئی اللہ معاف کریں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں معاف نہیں کروں معاف نہیں کروں گا جب تک وہ شخص جس کی غیبت کی ہے تم نے جس کی برائی کی ہے وہ جب تک معاف نہ کرے میں معاف نہیں کروں اس لئے فرمایا گیا کہ غیبت زنا سے بھی زیادہ زناکاری سے بھی زیادہ بد کرتی ہے اب اگر ہم عام طور سے کوئی ہی مجلس ایسی جاتی ہوگی جس میں کسی کی غیبت نہ ہوتی اللہ بچائے اور بعد اوقات جب غیبت کرتا ہے کوئی انسان تو کہتا ہے میں تو اس کے بو پہ کہہ دیں اس کے سامنے کہہ دیں اس سے کوئی جباز فراہم نہیں ہوتا اس لئے کہ رسول کریم تعریف فرمائی وہ یہ ہے کہ تم اپنے بھائی کا ایس ذکر کسی مجلس میں کسی جگہ اس طرح کرو جو اسے ناغبار ہو چاہے سامنے کرو چاہے پیسے کرو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا لہذا یہ کہہ دینا کہ میں تو اس کے بو پہ کہہ دوں اس سے کوئی جباز فراہم نہیں ہوتا دیم دوسری بات یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک ایک چیز واضح فرما دی جب آپ نے یہ فرمایا کہ ذیبت اس کو کہتے ہیں کہ تم اپنے کسی بھائی کا ایسے انداز سے کرو کہ جو اس کو ناغبار ہو برا لگے یہ ذیبت ہے تو ایک صاحبی نے پوچھ لیا کہ رسول اللہ اگر میں کسی کی ایسی برائی بیان کر رہا ہوں جو اس کے اندر ہے جھوٹ نہیں بول رہا غلط نہیں کہہ رہا باقی اس کے اندر برائی ہے اور میں کہتا ہوں کہ اس کو برا کہتا ہوں تو آپ نے فرمایا کہ اگر اس میں وہ برائی ہے جو تم بیان کر رہے ہو تب تو یہ ذیبت ہے اور اگر وہ برائی اس میں نہیں ہے اور پھر تم کہہ رہے ہو تو یہ بہتان ہے گویا دبل گناہ ہو گیا اگر اس میں برائی وہ نہیں ہے تو غیبت ہی نہیں رہی سب بہتان بھی ہو اور غیبت تو وہ ہوتی ہے کہ صرف غیبت جو بہتان نہ ہو وہ یہ ہوتی ہے کہ اس میں برائی ہے اور تو اس کے پیچ پیچے بیان کر اگر تمہارا مقصد اصلاح ہے اس شخص کی اصلاح کرنا مقصد ہے تو اسی سے کہو کہ تمہارے اندر یہ بات ہے تنہائی میں کرو محبت سے کہو نرمی سے کہو کہ تمہارے فلا عمل درست نہیں ہے اس کو ٹھیک کر رو تو اس سے کہو باہر اس کے پیچھے اس کی برائی بیان کر رہے ہو تو یہ گناہ ہے اتنا گناہ ہے کہ مردہ بائی کا گوشت تھانی ایک حدیث میں بڑی اچھی بات کہی حضرت حقیم علمہ صلی اللہ 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 کیا معنی آئینہ کے کہ اگر کسی شخص کے چہرے پر کوئی داغ لگا ہو ہے کوئی نشان پڑ گیا ہے کوئی دھبا آگیا ہے تو آئینہ کو دیکھ کر اپنا دھبا ساف کر لیتا ہے کہ آئینہ اس کو بتا دیتا ہے کہ اس پران جگہ تمہارے دھبا لگا ہو ہے وہ تو اس کو پیار سے محبت سے بتا دیتا ہے کہ یہ غلط بات ہے اس سے تم اپنے آپ کو ارہضہ کر لگا لیکن آئینہ کی خاصیت یہ ہے کہ جب آئینہ دیکھتا ہے آدمی تو جو آدمی سامنے کھڑا ہے وہ اس ہی کو بتاتا ہے کہ دھبا ہے تمہارے اندر وہ آئینہ کو جا کر نہیں کہتا بھرتا کہ بھلا میں یہ دبا ہے دنیا کو جا کر کہتا نہیں بھرتا وہ اس ہی کو بتاتا ہے جو سامنے کھڑا ہے تو یہ مثال دی ہے رسول کریم صلی اللہ صلی اللہ یہ بتانے کے لیے کہ اگر کسی خرابی کو اصلاح کرنا چاہتے ہو تو اس اللہ ہمیں اس سے بچنے کی توفیق پتا فرمائے لیکن پھیلی بہت البتہ بعض مقامات ایسے ہوتے ہیں جہاں کسی کی برائی بیان کرنا جائز ہوتا وہ کیا ہے کہ جہاں کسی شخص سے دوسرے کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ کہ ایک شخص ہے اس کے بارے میں یہ خطرہ ہے کہ یہ پڑا کو نقصان پہنچا دے کوئی چور ہے چوری کرتا ہے چوری ہے اس کا پیشہ ہے تو اب اگر کسی شخص کو متنبع کرنے کے لئے بہت خوشیار رہنا یہ آدمی قابل اعتبار نہیں کسی کی خیرخواہی کی بجہ سے اس کے دوسرے کی کوئی صفت بیان کرنا کہ تاکہ یہ دھوکہ نہ کھائے یہ پریشان نہ ہو ایسی غیبت جائد ہے جہاں مقصود ہو دوسرے کو کسی نقصان سے بس اسی طرح غیبت جائد ہوتی ہے اس جگہ کہ جہاں کسی کوئی گواہی دینی کسی کے بارے میں گواہی دینی ہو کہ جیسے کسی نے کوئی کسی کا مال چوری کر دیا اس نے آنکھوں سے دیکھا عدالت میں مقدمہ چلا گیا تو اب گواہ کے طور پر اس کو برایا جا رہا ہے تو یہ بتائے کہ میرے آنکھوں کے سامنے اس نے چوری کیا تو یہ گواہی میں اگر برائی کی جائے تو وہ معاف ہے بلکہ وہ باعث سواب ہے سچی گواہی دینا اس میں کوئی حرج نہیں ہے اسی طرح کوئی شخص مشورہ مانگتا ہے کہ میں اپنے دکان پر ایک شخص کو ملازم رکھنا چاہتا ہوں اس کے بارے میں کیا خیال تو اس وقت میں اگر آدمی یہ کہے کہ میرا تجربہ اس کے ساتھ اچھا نہیں ہوا یا میں اس کے بارے میں ایسی باتیں جانتا ہوں کہ تمہیں نقصان نہ پہنچا دی تمہارے ہاں دھوکہ دہی نہ کر دی تو یہ بھی جائز ہے یہ بھی ایک طرح کی گواہی ہے جب کوئی شخص پوچھتا ہے کہ تمہارا اس کے بارے میں کیا خیال ہے میں رکھ رہنا چاہتا ہوں آپ تو آپ کو گواہی ایک طرح سے دینی ہے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے یہ گناہ نہیں لوگ پوچھتے ہیں بارے اوقات رشتہ آیا ہوا ہے ہمارے ہاں ہماری کسی لڑکی کیا رشتہ آیا ہوا ہے کہیں باہر سے وہ پوچھتا ہے کہ یہ لڑکا کیسا ہے اور تمہاری کیا راہ ہے اس کے بارے میں نیک ہے یا نہیں آئے امانت دار ہے کہ نہیں آئے بغیرہ بغیرہ تو اس وقت میں اگر آدمی اپنی رائے ظاہر کرے تو یہ غیبت نہیں تو خلاصہ یہ ہوا کہ کسی دوسرے کو نقصان سے بچانے کی خاطر اگر کسی کی برائی کی جائے تو یہ برائی نہیں یہ غیبت میں داخل نہیں ہے یہ نحرام نہیں ہے ناجائز نہیں لیکن یہ تو مشغلے کے طور پر ہم لوگ ایک دوسرے کی برائیاں کرتے ہیں مجلس جب ہی ہوئی ہے احباب بیٹھے ہوئے ہیں گف چپ ہو رہی ہے اس میں کسی کا مزاق اڑا دیا اس میں کسی کی برائی کر دی تو وہ غیبت ہے جو حرام ہے اور اس سے ہماری مجلس بھری ہوئی اور خاص طور پر آج کل کا جو ماحول سیاسی جھگڑوں کا تو ایک فریق ہے جو کرتا ہے دوسرا ہے دوسرے کو پسند کرتا ہے تو وہ اس پر تانے دیتا ہے وہ اس پر تانے دیتا ہے وہ اس کے برائیوں بیان کرتا ہے وہ اس کی برائیوں بیان کرتا ہے یہ جو معاشرے کے اندر ایک سلام آیا ہوا ہے اور پھر برائی بیان کرنا بھی کسی تحذیب کے دائرے میں ہوتا ہے باروقات سیاسی جو قائدین ہوتے ہیں تو ان کی کسی بات کو اس لیے بھی بیان کرتا تاکہ لوگ دھوکا نہ کھائیں لیکن اگر بیان کرنا بھی ہو تو کوئی تحذیب کا دائرہ ہوتا ہے اس تحذیب کے دائرے میں اب لو بیان کرے تو چلو لیکن یہاں تو گالیاں ہیں ایک کسی کو جو چاہے کہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنا فریضہ آگا کیا تو یہ چیز ہے جو ہمارے معاشرے کو کھا رہی ہے جو ہماری حکومتوں کی آہر جاہر ہے کہ کرسیاں اُلٹ نہیں ہیں اور ہر روز ایک نائے بوران کھڑا ہوتا ہے اس میں بڑا دخل ہماری ان عادتوں کو جھوٹ کو غیبت کو بہتان کو ارزام تراشیوں کو گالی گفتار کو جب یہ چیزیں جو ہیں حدیث میں آتا ہے کہ جب آدمی کو جھوٹ بولتا ہے تو اس جھوٹ کی بدبو پوری فضا میں پھیل جاتی ہے جھوٹ کی بدبو پوری فضا میں بھیل جاتی ہے اب یہ بہت دو ذات فرما رہی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اولین و آخرین کا علم آتا فرما ہمیں نظر نہیں آتا ہمیں نظر نہیں آتا کہ جوٹ سے کیا بدبو نکلی لیکن محسوس نہیں ہوتی لیکن یہ ایسے یہ جیسے آواز ہے آواز کے بارے میں اب سائنس بھی کہتی ہے کہ آواز جب انسان مو سے کوئی بات نکالتا ہے اس کی آواز فنہ نہیں ہوتی وہ فضا میں گوز فضا میں پھیلی رہتی ہے وہ ختم نہیں ہوتی تو اسی طرح رسول کریم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ فرماتے ہیں جھوٹ کی اندر ایک بدبو ہے وہ سارے محول کو دندہ کرتی ہے بدبودار بناتی تو جب ہم جھوٹ بول کر ریبتیں کر بہتان ترازیاں کر الزام ترازیاں کر گالیاں دے کر اپنے زمان کو استعمال کر رہے ہیں تو فضا میں بدبو پھیلے گی کی نہیں پھیلے گی اس بدبو وہ روحانی بدبو ہے وہ روحانی بدبو انسان کے اخلاق پر اثر رنداغ ہوتی ہے اور انسان کی ذنگی خراب کرتی ہے یہ معاشر ایک اندر جو کچھ ہو رہا ہے یہ اس میں بہت بڑا دخل ہماری زبان کو ہے میرے والد ماجد صلی اللہ تعالیٰ صلی اللہ حضرت مانہ مستیو عمر شبی صحاب صلی اللہ نے مجھے ایک مرتب نصیت فرمائی تھی میں نے ایک مضمون لکھا تھا اور بلکہ کتاب لکھتی اپنے ایک صاحب کے تردید میں کتاب لکھتی تو نوجوانی کا زمانہ تھا دل میں جوش تھا اور اپنی تحریر پر ناز بھی تھا کہ ہمیں بہت پیس رکھنا آتا ہے تو ان کے اوپر تنس اور ان کے لئے ایسے الفاظ استعمال کرنا جو کہ وہ مناسب نہیں تھے ایسے الفاظ میں نے استعمال کی اس تحریر میں تو جب وہ تحریر پوری سنی مجھ سے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ تم نے یہ کس کے لئے لکھ اگر تم نے اپنے مددہوں کے لئے لکھی ہے اپنے پسند کرنے والوں کے لئے لکھی ہے تا کہ وہ بہوا کریں تو تمہاری تحریر بڑی کامیاب ہے لیکن اگر تم نے اس لئے لکھی ہے کہ کسی دوسرے کی اصلاح ہو تو اس کی ایک دمڑی قیمت نہیں کیونکہ تم نے اس میں اس کے اوپر تنز کیے ہے اس کا مذاق اڑایا ہے تو یہ گناہ کی آیت میں اگر اللہ کے لئے لکھی ہے تو اللہ کے لئے لکھی ہوئی کتاب میں یہ نہ تنز ہوتا ہے نہ مذاق اڑایا جاتا ہے نہ اسے الفاظ استعمال کے میں نے توبہ کی اللہ کے بارگاہ میں تو پھر اس قت نصیحت فرمائی کہ جب کوئی بات زبان سے نکالو یا قلم سے لکھو تو پہلے یہ سوچ لو کہ مجھے کسی عدالت میں اس کو ثابت کرنا ہوگا کسی عدالت میں ثابت کرنا ہوگا اس بات کو کہ اگر مجھے عدالت بلالے کہ تم نے یہ بات کہی ہے یہ بات لکھی ہے ثابت کرو دلیل لاؤ اس کیا تمہارے پاس دلیل ہوگی تمہارے پاس ثبوت ہوگا اگر ثبوت ہے تو بے شک کہو لیکن اگر ثبوت نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا اور یہ ہو سکتا ہے کہ کبھی تمہاری تحریر کے خلاف کوئی عدالت تمہ بلا لے گا اور اگر جہاں نہ بلائے تو ایک آخری عدالت تو ہونے واجت کس کے بارے میں کیا رائے ظاہر کی تھی ساری باتیں بارگاہ خلاوندی میں ثابت کرنی ہوگا اگر نہیں ثابت کرنی تو پھر آج سوچ لو کہ مجھے اس عدالت کے سامنے مجھے جواب دینا ہوگا لہذا کوئی ایسی بات نہ نکالو مجھے جس کا ثبوت تمہارے پاس موجود یہ اس دن مجھے نصیت فرمائی تھی میری عمر سترہ اٹھار اٹھار انیس سال کی ہوگی وہ نصیت ایسی دل میں بیٹھ گئی کہ اب اللہ تعالی کے فضل و کرم سے زبان سے یا قلم سے کوئی ایسی بات نکالتے ہوئے سو بر کبس ہوئی کہ آیا میری پاس کے ثبوت موجود ہے یا نہیں تو یہ بڑا زبردست میلار ہے اور بڑا زبردست جانسنے کا طریقہ ہے جو حضرت والی صاحب نے فرمایا کہ زبان کو بے تاہزہ استعمال نہ کرو اسی لئے حدیث میں رسول کریم نے خاموشی کی ترغیب دی ہے جتنا خاموش رہو اتنا بہتر اور جب بات کرو تو جیچی چلی کرو ایسی بات کرو جس کو ثابت کر سکتے ہو اور یہ سوچو کہ میں اگر مجھ سے مطالبہ کر لیا گیا تو میں اس کا جواب کیا دوں گا تو یہ اگر ہم سب اللہ تعالیٰ کر دے ہمیں کہ ہم سب کو اللہ تباریٰ تعالیٰ یہ نا جھوٹ ہو نا غیبت ہو نا بہتان ہو نا ازام تراشیاں ہو نا کسی کی دلازاری ہو نا کسی کا ملاقعہ ہے اللہ تعالیٰ اپنے احمد سے ہمیں اس زبان کو اسی انہی طریقے سے استعمال کرنے کی توفیق کرنے 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 کرنے